جیسے کہ روزانہ اپنی خدمت میں مسائل بیان کیے جاتے ہیں اور اس کے بیان کرنے سے پہلے کسی حدیث یا کسی اور روایت کو پیش کیا جاتا ہے آج مختصر طور پر آیت اللہ صافی گل پیگانی کی کچھ نصیتیں فرماتے ہیں افتاری سے متعلق افتاری کی تقریبات کو سادہ اور کم خرچ ہونا چاہیے لیوش اسٹائل جو آج کل افتاری کا ہو گیا ہے بعض پروگرامز کے اندر ہم سمجھتے ہیں شاید جتنا لیوش ہوکا اتنا ثواب زیادہ ملے گا حالکہ سادگی اسل مقصد ہے ماہِ مبارکِ رمضان عجیب جملہِ معصوم کا اس کا ترجمہ اس طرح کیا گیا کہ اگر غریب نہ ہوتے تو امیر جنت میں جا نہیں سکتے تھے امیروں کا جنت میں جانا غریبوں کی بدولت تھے یوں سمجھئے کہ اگر لینے والے ہاتھ نہ ہوتے دینے والے ہاتھ کس کو دے تھے افتاری کی تقریبات میں اسراف اور تبزیر سے پرہیس کیا جائے کھانے کا ضائع کرنا زیادہ کھا لینا اس سے پرہیس کیا جائے افتاری کی محفیلوں میں غیبت سے پرہیس کیا جائے یعنی وہ غیبت اپنے مومن بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا یہ اس کا مرے ہوئے بھائی کے گوش کھانے کے برابر ہے مناسب افتاری میں ناجائز مزاق سے پرہیس کیا جائے آپ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں آپ نے کسی کا ریکارڈ لگانا شروع کر دیا کوئی سادہ سا مومن بیٹھا ہوا ہے آپ نے اس کو دیکھا اس کے کھانے کے سٹائل کو دیکھا اشارہ کیا مجھے میں نے آپ کو اشارہ کیا ہم دونوں ہزنے لگے اور وہ جھیب گیا شرمندہ ہو گیا افتاری ایسے ہی عبادت ہے جیسے نماز اور روزہ اور حج عبادت ہے لہٰذا اپنی عبادت کو خراب کرنے سے بچانا میری بھی ذمہ داری ہے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے شاید اسی لیے شریعت نے دعاوں میں لگا دیا ہے کہ آپ افتار کرتے وقت دعا پڑھئیے سورہ انہاں انزلنا پڑھئیے اللہ کا نام دیجئے تاکہ ثواب حاصل ہو نہ کہ ثواب برباد ہو جائے اور اب مسائل خمس کا بیان سات چیزوں پر خمس واجب ہے ان میں سے پہلی چیز کا بیان تھا اور پہلی چیز میں مسئلہ نمبر سیونٹین تھرٹی فور کل مکمل ہوا اور آج مسئلہ نمبر سیونٹین تھرٹی فائی کہتے ہیں تاجر دکاندار اور کاریگر اور اس قسم کے دوسرے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت سے جب انہوں نے کاروبار یا کام شروع کیا ہو جب سے کام شروع کیا یا کاروبار شروع کیا ایک سال اس تاریخ کو جب گزر جائے تو جو کچھ ان کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو اس کا خمس ادا کر دے یہی حکم مجالس پڑھنے والے ذاکر بغیرہ کا بھی ہے مجالس پڑھنے والے ذاکر کا بھی یہی حکم ہے ایسا نہیں ہے کہ ممبر پہ بیٹھنے والے پر خمس معاف ہے ایسا نہیں ہے کہ جو مراجع عزام کی طرف سے خمس جمع کرنے کی ایڈازت رکھتے ہیں ان پر خود اپنا خمس معاف ہے ایسا نہیں ہے اور اگر کوئی اس کا شکار ہوا تو وہ اپنا خود ذمہ دار ہے آگا اس سستانی کے نزدیک جیسی ذمہ داری عام مومن کی ہے ویسی ذمہ داری ذکر امام کرنے والوں کی بھی ہے تو واضح لکھا ہے یہی حکم مجالس پڑھنے والے ذاکر وغیرہو منقبت خوان سلام گزار نوہ پڑھنے والوں کا بھی ہے چاہے اسے سال کے مخصوص ایاب میں ہی آمدنی ہوئی ہو سب محرم تفر رجب شابان وغیرہ جبکہ اس کی آمدنی سالانہ اخراجات کا ایک بڑا حصہ ادا کر رہی ہو یعنی جو آمدنی سال کے خاص ایام میں ہوتی ہے اس سے کافی کام وہ نکال لیتا ہے لیکن اگر پیسے بچ جائیں گے سال کے آخر میں تو اسے خمص ادا کرنا ہوگا جو شخص کسی کام دھندے سے کمائی نہ کرتا ہو کہ تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے اخراجات کو ادا کرے بلکہ لوگوں یا حکومت کی مدد بے روزگاری الاؤنس باس ممالک میں اس طریقے سے بھی لوگوں کی مدد کی جاتی اپنے اخراجات ادا کرے خود کام نہیں کرتا لوگ مدد کرتے ہیں یا حکومت کی طرف سے اسے کچھ جیب خرچ مل جاتا ہے اور اس پر اس کا گزارہ ہوتا ہے یا اسے اتفاقاً کوئی نفع حاصل ہو جائے تو جب اسے یہ نفع ملے اس وقت سے ایک سال گزرنے کے بعد جتنی مقدار اس کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو اسے چاہیے کہ اس کا خمص ادا کرے یہ بھی کر سکتا ہے کہ ہر منافع کے لیے الگ سال قرار دیں مطلب رجب کا منافع سال رجب میں پورا ہوگا محرم کا منافع سال محرم میں پورا ہوگا کیا یوں سمجھ دیجئے جون کا حساب جون میں کر لے دسمبر کا حساب دسمبر میں کر لے تو اگر منافع الگ الگ انداز سے آ رہا ہے الگ الگ انداز سے اپنا سال مقرر کر سکتا مسئلہ نمبر سیونٹین تھرٹی سکس سال کے دوران جس وقت بھی کسی شخص کو منافع ملے پورے سال میں کسی وقت وہ اس کا اسی وقت خمس ادا کر سکتا ہے اور اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ سال کے ختم ہونے تک اس کی ادائیگی کو موخر لیٹ کر دے جب سال پورا ہوگا تب ہی ادا کروں گا منافع ہوا ابھی سال پورا ہوگا آٹھ مہینے بعد جب دوں گا دونوں اختیار ہیں ابھی بھی دے سکتا ہے منافع پر اور سال گزرنے پر بھی چاہے تودہ گر لیکن اگر جانتا ہو کہ سال کے اختتام تک اسے اس کی ضرورت نہیں پڑنے والی ہے یعنی ماشاءاللہ گزارہ ہو رہا ہے یہ جو ایکسٹرا پیسے ملے ہیں اس کا خرچہ نہیں آنے والا ہے یہ تو خاص الخاص اس کی سیونگ میں جا رہے بالکل خاص سیونگ ہے اس میں کوئی خرچہ نہیں ہونے والا تو اگر اسے یہ معلوم ہو کہ سال کے اختتام تک اسے اس منافع کی ضرورت نہیں پڑنے والی ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ فوراً اس کا خمس ادا کر دیں بات واضح ہوگی ایک ایسا منافع جس کی ضرورت پڑ سکتی ہے سال میں خرچے کے اعتبار سے تو اس کے لیے تو دو آپشنز دیئے گئے کہ ابھی ادا کر دیں یا سال کے آخر تک موخر کر دیں اس کی ادائی لیکن ایک منافع ایسا ہے اس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ سال کے آخر تک اس سے اس کی ضرورت پیش نہیں آنے والی ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر فوراً اس کا خمس ادا کر دیں اور اگر وہ خمس ادا کرنے کے لیے شمسی سال یعنی کہ رومن کلینڈر کو اختیار کر لے تب بھی کوئی حرج نہیں حساب سال کا مکمل کرنا ہے شمسی لحاظ سے یا قمری لحاظ سے انسان کی ذمہ داری سیونٹین تھرٹی سیون وہ جو مسئلہ شاید کل پوچھا جانا تھا اور اس کے الفاظ میں ذرا سا مختلف ہوا تو مسئلہ بدل گیا تھا مسئلہ آ گیا اگر کسی شخص کو کوئی منافع حاصل ہو لیکن وہ سال کے دوران مر جائے سال کے دوران مر جائے تو ضروری ہے کہ اس کی موت تک کے اخراجات کتفین کفن دفن سارے اخراجات نکال کر اس منافع سے باقی ماندہ جو رقم منافع کی ہو اس کا خمس فوراً ادا کر دیا جائے میراز کی تقسیم کا انتظار کیے بغیر یہ اس کے واجبات میں شامل ہے اس سال کا منافع اس سال انتقال ہو گیا تو اس سال کی اس منافع سے اس کی تکتفین کا خرچہ نکال کر باقی تمام ترج و رقم بچی ہو منافع کی اس کا خمس ادا کر دیا جائے اور ہمارے یہاں خمس ادا کرنے کا رواج مرنے والے کے بعد بہت کم ہے ہم تو سوچتے ہیں کہ چلو یہ ہمارا حصہ یہ مر گیا خدا محفوظ رکھے ایسے باطل خیالات سے اگر واقعاً میں پلٹ کے واپس آ گیا مرنے کے بعد تو کیا بنے گا جو میرا پیسہ میرے بچوں نے آپس میں باٹ دیا ہو سکتا ہے وہ جو روٹ میں کھڑا کر دیا جائے اس لیے بہتر ہے پلٹ کے واپس نہ آنا سیونٹین تھرٹی ایٹ نمبر مسئلہ اگر کسی شخص کے بغرض تجارت خریدے ہوئے مال کی قیمت بڑھ جائے اس نے بزنس کے لیے کہ سوچ کر کہ اس سے کاروبار کرے گا مال خریدا اور قیمت بڑھ گئی اور وہ اسے نہ بیچے اور اسی سال کے دوران اس کی قیمت گر جائے ویلیو کم ہو گئی لیا تھا کسی اور پیسے میں اور بجائے پیسے بڑھنے کے پیسے کم ہو گئے قیمت کی تو جتنی مقدار تک قیمت بڑھی ہو اس کا خمص واجب نہیں ہے جتنی مقدار تک یہ مارکیٹ اوپر گئی تھی اور آپ نے سیل آؤٹ نہیں کیا اسمال کو اور اب قیمت داؤن ہو گئی ایسی صورت میں جو قیمت بڑھی تھی اس کا خمص دینا واجب نہیں ہے آخری مسئلہ سیونٹین تھرٹی نائن اگر کسی شخص کے بغرض تجارت خریدے ہوئے مارکی قیمت بڑھ جائے اور وہ اس امید پر کہ ابھی اس کی قیمت اور بڑھے گی اس مال کو سال کے ایک خاتمے تک فروخت نہ گرے حل من مزید اور بڑھے گی اور بڑھے گی وہ اور بڑھنے کے بجائے قیمت گر جائے جس مقدار تو قیمت بڑھی ہو اس مقدار کے اعتبار سے خمص دینا احتیاط واجب کی وینا پر واجب ہے فرخ ہو گیا نیتوں میں وہاں نیت اور تھی اور یہاں نیت اور ہے وہاں نیت یہ نہیں تھی کہ اور بڑھے اور بڑھے اور بڑھے بڑھا پھر قیمت گر گئی تو بڑھے ہوئے اعتبار کا خمص واجب نہیں ہوا لیکن دوسرے مسئلے میں اس نے چاہا کہ اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے پھر قیمت گر گئی تو اس کو بڑھی ہوئی مقدار کے لحاظ سے خمص دینا واجب ہوگا الوات پڑھ لیں محمد وعال محمد دوائی سمات اللہ حمد صلی علا محمد وعالی محمد اللہ حمد صلی علا محمد